بد اخلاقی کر رہے ہیں قادیانی مرزای جو خود کو احمدی کہتے ہیں اور میں نے ان کو یہی کہا کہ جناب یہ جائے نفرت مرزا صاحب ہے انہوں نے خود کہا ہوا ہے میں انسان کی جائے نفرت ہوں بھائی جانو لکھا ہوا ہے شیر لکھا ہوا ہے نا جی سمجھتے ہیں یہ غلط ہے جو آپ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے جو پیارے لیکن سنو ہے سوڑی باتیں آپ اس کو دونوں میں تفصیل بتا دیں سنیں آپ تفصیل بتا دیں اور غلط ہے سن لو بات یہ ہے کہ یہ بات جہاں کا موضوع نہیں ہے وہاں پر چاہ رہی ہیں کو بات سنانے دیں یہاں کا موضوع نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کتا کتا اور یہی تھی وہاں کا جواب سننے دیں پچھے سننے جی سننے جو جی جی پیجن تو وہاں میں نے جو ہی جا کے یہ بات کی تو کہتے ہیں جناب ادھر مو کر کے پیچھے سے آپ کو کک ماریں گے اور وہ آپ کو اتار دیں گے ایسے چودری صاحب کو جناب مائک میوٹ کر دیا کہ ایسے چودری تو مائک بند کر تو سننا نہیں ہے مائک بند کر کے گل ہے سن ساری اور وہ بیٹھے رہے ہیں اور وہ شریف بندے کتا کتا خواہی جا رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف وہ شیر کے حوالے سے بات کی جائے ڈریکٹ اور ڈریکٹ ہی لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑے بزرگوں کو جب کہیں گے قابر کو تو اس کو جب جواب تو یہی ملے گا نا کہ جناب مرزا صاحب نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے تو اور ہم کیا جواب دیں یا ہم کہیں کہ جی مرزا مسرور احمد خلیفہ خامس جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مرزا صاحب کے مطابق تو وہ بھی جائے نفرت ہے انسان کی اور کرم خاکی ہے اگر مرزا صاحب خود تھے تو خلفاء تو سارے ان سے نیچے ہیں نا جی کرو انگل سیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کے سر کے اوپر سے بڑھ جاتی ہے میرے بھائی ہماری یہ بیعت نہیں ہے آپ الٹے مطلب نکال کے بیان کرتے ہیں نکالتے رہے ہیں ہمیں کوئی ہو نہیں پڑتا فرق لیکن جب دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں اگر وہاں پر گالی گلوج کوئی ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے وہ بھی اور بات لیکن براد اس لیے لگانا کہ گالیاں بکنی آ جو اکٹھے ہو جاؤ میں گالیاں بکنے لگاؤں سنو یہ سارے سارے سار نجائز ہے بالکل ہی غلط صرف غلط نہیں ہے انتہائی غلط ہے آپ کی طرف سے ہو یا ان کی طرف سے ہو کس کی طرف سے بھی ہو ہاں جب دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سو بار یہ اوپر نیچے ہمارے اور آپ کے درمیان ہو جاتا یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھی غلط ہے مفتی صاحب مفتی صاحب تشریف لائیں جی اسلام علیکم مفتی صاحب فرمائیے اللہ صاحب موجود ہیں تو اللہ صاحب کے علم سے میں کچھ مستفید ہونا چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ کے برابر میں یہ صندو صاحب بھی ہیں یہ بھی قادیانی جماعت احمدیہ سے ہیں یہ ٹھیک ہوئی ہے کوئی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں صاحبان کے علم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں میں ابھی نہ مطالعہ کر رہا تھا سیرت المہدی کا تو وہ ایک چیز نہیں مجھے سمجھ آئی تو کوئی اگر جواب دینا چاہے ان دونوں میں سے تو دے سکتی ہیں تو اگر تلہ صاحب مجھے اجازت دیں اور صندو صاحب اجازت دیں تو وہ جو چیز مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں پوچھ لوں یہ میرے خیال میں آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سمجھائے گی ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ جی ہم نے آپ کو نہیں سمجھا صرف نا یہ صندو صاحب سے پوچھیں تلہ صاحب سے چلیں آج نظر انداز پہلے مجھے ویلکم تو کر لینے دے تلت بھائی ویلکم آپ کو بھی اسلام میں آپ کے موقف کی تائید کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ وہ موقف جو ہے نا وہ دونوں طرف ہی ہونا چاہیے یہ یہاں پہ بھی حوالے پڑھ کے ان کے اپنے معنی پہنا کے مزاق کیے جاتے ہیں اور ایسے بونڈے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن پر کوئی احمدی یقین نہیں رکھتا ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کو ویسے سمجھتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو انتہائی مصبت انداز میں جب پیش کرتے ہیں تو یہ منفی انداز میں نہ صرف کھٹھا کرتے ہیں ہنسی کرتے ہیں بلکہ ساتھ اپنی طرف سے جو گھڑ کے اترازات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہی وہی کام جب ہمارا کوئی بندہ حوالے پڑھ کے کرتا ہے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی کہتا ہے کہ ہاں بھئی میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا جس نے لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بلکل وہی طریقہ ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں تو اس لیے جب یہ رک جائیں گے تو ہم پھر اس کی برپور مضمت کریں گے لیکن اس کی اس کے باوجود مضمت کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے لیکن یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے یہ مفتی صاحب ہیں یہ کالا حوالے پڑھ رہے سے تو انہوں نے اپنے طرف سے الفاظ استعمال کیے کہ وہ ٹٹی موتر یا ایسے تو جب یہ استعمال کریں گے تو پھر وہ بھئی ہم اس کو نہیں روک سکتے پہلے یہ رکے نا اسلام کے ٹھیکے دار تو یہ اخلاق کا عالی میار تو انہوں نے بھی قائم کرنا ہے اچھا اب آپ کو ایک ایک بات میں نے کرنی ہے صرف ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں عدد سے بھی ہوتا ہے اور عدد سے بھی ہوتا ہے لیکن ایک آپ کو بات بتا دوں میں بھی ان کے پار رہا دوں میرے سامنے کیوں نہیں کرتے میں احمدی نہیں ہوں میں آپ لوگوں سے زیادہ احمدی ہوں مجھے حضور کی عزت بڑی پیاری ہے میرے سامنے کیوں نہیں کرتے مجھے میرے میں آپ میں فرق کیا مجھے یہ بتا دے صرف بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو صرف بھائی یہ کال میں نے سنا ہے مختی صاحب کاہر صاحب کے پاس بیٹھے تھے اپنے پاس سے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو اس تحریر میں نہیں تھے اور پی احمدی سنے تو وہ یقیناً اس کو برا لگتا ہے یا وہ توہین سمجھتا ہے ابھی مجھے اجازت تو دینی کسی نے مجھے مجھے سمجھ نہیں آرہی تلت بھائی نو منوی داسلین دیو یا کسی تلت صاحب نے نالی لیا جو کار کار کے داسلے جیدی جیدی دیسلی ہے مختی صاحب نے تلت صاحب نے بھائی نے ایک منٹ باستے کارلین دیو گال کے تلت بھائی اصلی ہے نا مختی صاحب کو اڈے تو پہلے آ کے بیٹھے نے میرے بانی کرو بعد ادھا مختی صاحب آپ کریں بات نہیں کرلے بے کہ ہونا ایس سوال میں صدو صاحب اگے کران یا تلت صاحب اگے میری آواز نہیں آرہی کسی ہے نا آرہی آرہی میں کہا صدو صاحب نے کہا صدو صاحب اجازت ہے جنابی نہیں میرے سے کوئی سوال نہیں کرنا مختی صاحب سے تو ابھی کل والا سوال پینڈی گیا یہ میرا خیال ہے وہی سے شروع کریں یہ آج کسیدہ پڑا ہیں ہوں گے تو اس کا وہ بتا دیں سارا کچھ نہ معاملہ کیونکہ کال تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں جس بند نے اپنا کچھ نہیں پڑھا اس نے غیروں کے گھروں کو کیسے پڑھ لیا اس لیے ان کا مفتی صاحب کا میں تو جواب دینا پسند نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا جس شخص کو اپنے گھر کا علم نہیں ہے وہ باہر کا کیسے پہلے گھر سنبھالیں پھر باہر سنبھالیں نہیں آپ جو قائدہ بنا رہے ہیں کہ جس بندے کو گھر کا علم نہیں ہے تو اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ باہر کی بات کریں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر کا علم ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ باہر کی باتیں کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں میری بات کو یہ آپ ریپیٹ کر رہی ہیں ہم نے نا باہر آپ کی بات کاری نہیں ہم نے کوئی احمد رضا بریلوی یا کو فتوہ لے کے آئے ہم یہاں پر ہاں جی وہی نا تم مجھے آپ کے گھر کی ایک چیز پوچھ نہیں ہے تو مجھے کوئی بات نہیں ہم بات کرتے ہیں قرآن حدیث سے کرتے ہیں جو عالمی شریعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے تمام جانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے اس پر بات کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوگی جب بات پر بھی طاہر بھائی آگے ہیں تو وہ جب بڑے ہوں تو ہم تو اخلاقی طور پر خاموش رہتے ہیں تو اس لیے میں مناسب سمجھوں گا کہ بڑے ہی بات کریں بڑی سوری آپ نے بات کی ہے صدو صاحب کہ ہم قرآن دیس سے بات کرتے ہیں یہ قرآن دیس سے میں نے پوچھنا تھا کہ سیرت المدی یہ حصہ پنجم ہے صفحہ دو سو اکیاسی ہے اور آپ حضرات کی یہ حدیث نمبر پندرہ سو ایک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ رسول بی بی صاحبہ اہلیہ حافظ حامد علی صاحب خرشید امان مولوی عبد الرمان صاحب فادل نے بواستہ محترمہ مکرمہ مراد خاتون صاحبہ والدہ خلیفہ صلاح الدین صاحب بذریہ تحریر بیان کیا کہ میں اور رسول بی بی صاحبہ اہلیہ خرد بابو شاہ دین ہم دونوں رات کو حضور کے پیر دبایا کرتے تھے ایک دن حضور نے فرمایا کہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو مجھے جگہ دیا کرو حضور کو الہام ہونا شروع ہوا تو وہ کہتی تھی کہ تو جگہ اور میں کہتی تھی کہ تم جگہ ہو یہ مائک اوپن ہو ہے کسی کا عبیت بھائی عبیت بھائی مائک بھائی مائک بھائی میرے دیں آجی عبیت دلالتیب بھائی کو خوش شام دید اچھا آہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو تو مجھے جگہ دیا کرو حضور کو الہام ہونا شروع ہوا تو وہ کہتی تھی کہ تو جگہ اور میں کہتی تھی کہ تم جگہ ہو آخر میں آخر میں نے کہا کہ حضور کا حکم ہے اگر نہ جگایا تو گناہ ہوگا ہم نے جگہ دیا حضور نے دریافت کیا کہ تم نے کچھ سنا ہے یا تم کو کچھ ملوم ہوا ہے میں نے کہا نہیں کلم دعات حضور کے سرحانے تھی حضور نے لکھا لکھ لیا فرمایا کہ اب میں پہلے وقت تم کو ہی پہرہ پر رکھا کروں گا بارہ ایک بجے الہام ہونے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بارہ ایک بجے الہام ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہمیں ملوم تھا کہ جب حضور کو الہام ہونے لگتا تھا تو حضور کو عموماً سردی محسوس ہوتی تھی جس سے کچھ کپ کپی ہو جاتی تھی اور حضور کچھ گنگنایا کھنگنایا بھی کرتے تھے محسوس کے ساتھ وہ مجھے تھوڑی سی اسی نکل گئے اچھا یہ جو ہے نا وہ دریافت طلب یہ ہے کہ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ قرآن یا حدیث آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن دیس سے کرتے ہیں تو یہ مجھے قرآن دیس سے تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ کیا کسی یہ نبی کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اس نے کوئی پہرے دار لڑکیاں رکھیں ہو گیر محرم اور ان کو کہا ہو کہ دیکھو جب وہ مجھے الہام ہونے لگے نا تو تُو نے مجھے جگا دینا کرنے پہلا سوال تو یہ ہے دوسری دوسرا سوال یہ ہے کہ الہام ابھی ہو رہے بل فرض الہام پانچ منٹ کا ہے اور اگر اس لڑکی نے ڈائی منٹ کے بعد ہی جگا دیا تو وہ ڈائی منٹ والا الہام وہ کدھر گیا وہ تو اللہ کا کلام تھا وہ تو بیچ میں سکپ ہو گیا نا تو یہ تو پھر شریعت آپ کی دوری رہ جائے گی تو یہ دو سوال ہو گئے تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور کا جو حکم ہے اگر نہ مانا یعنی مرزے کا دیانی صاحب کا اگر حکم آپ لوگوں نے نہ مانا تو وہ گناہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے نزدیک ٹھیک ہے نا جی تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ اور یہ ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ مرزا صاحب کے احکام جو ہیں وہ آپ لوگوں کے نزدیک گناہ شمار ہوتے ہیں کہ نہیں تو یہ تین آہ چیزیں ہیں تو یہ ذرا میربانی بتا دیں جی جناب صدو صاحب اوور ٹو تاہت بھائی میں نے پہلے کہہ دیا ہم بڑوں کے ہوتے ہوئے انچی آوازیں نہیں بولتے ہیں جی زبردست یہ بڑا اچھا کلی جائے یہ ہاں جی مفتی صاحب کل جڑا نشان پچاسی تسلی ہو گئی کہ نہیں نشان پچاسی کا نہیں ابھی وہ نا ابھی کئی چیزیں اس کے اندر جناب اس افسار طلب ہے اور تشنو باقی ہے ابھی تو اچھا جب تشنو باقی ہے جی جی ہاں اچھا تشنو باقی ہے تو کل آپ کو وہ جو اتر تشنو تھا تو وہ غائب ہوا تھا وہ آپ کو یاد نہیں آیا کہ کوئی اتراز کس بات پر ہے اگر وہ بات کرنی ہے تو اسی کو دوبارہ شروع کر لیتی ہیں اسی کو دوبارہ شروع کرنی ہے تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ قادری رکھا ہوا ہے اور آپ مفتی بھی ہیں اور آپ کو سیدھا غوثیہ کا علم ہی نہیں ہے غوث پاک عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی شاید نہ سنا ہو اور نام قادری لکھا ہوا ہے آپ میں نے کچھ نہیں کہنا آپ کو جو جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کیسے مفتی ہیں جو قادری بھی ہیں اور قصیدہ غوثیہ سے واقف نہیں ہیں جب تقویہ کا یہ میار ہو وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہ جو بھی یہی تو غلط ہے اس کا جواب کب ملے گا اور کیسے ملے گا یہ تو جب 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 آپ کسیدہ غوثیہ کا جواب دیں گے اور آپ اگر اب یہ کہیں گے کہ اپنے پڑھوں پر پانی نہیں پڑھنے دینا میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے غوث پاک کا تناہی نہیں سنا ہے کل میں نے تو دیکھا ہم میرے علم میں نہیں تھا تو میں نے بتا دیا میرے علم میں نہیں ہے یہ تو یہ تو فرشتوں کی سنت ہے کہ وہ اپنے علم کی نفی کرنا تو فرشتوں کی سنت ہے تو میں نے تو فرشتوں کی سنت میں عمل کیا میں نے کہا دیا بھئی میرے علم میں نہیں ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کا جو جواب ہے میں آپ اپنا لکمہ میرے موں میں ڈالنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی کا جواب مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو اتنا تو میرے پاس نہیں ہے جناب صاحب نہیں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں آپ سے نہیں وہ تو بھی کہ آپ نے بھی سنا لی اپنی سنا لی تھی میں نے بھی سنا لی اور سب نے بکل سن لیا تھا یہ وہ زمین تھی جو آسمان سے اتری تھی یہ وہ حوالات آج بار بار دینا تھا یہ والی زمین صیرت علمہ دی حصہ پنجم صفحہ دو سو اکیاسی حدیث نمبر پندرہ سو ایک اس کے بارے میں تین سوال میں نے کی ہیں ان کے جواب مجھے میربانی دے دیں یہ والی زمین پر ابھی بارے ہیں ان کا جواب اس وقت ملے گا جب آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے یا آپ ہلفاں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آگر ناظر جان کر میں اپنے سچ بولنا شروع کر دیں میر بانی کریں جناب ہاں میں جواب دوں گا جس طرح میں نے پہلے باتا جیا تھا جب آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے جی کر دیئے شروع کب کیا بیس ہے بیس ہاں جی شروع کر دیئے انجی آپ نے فرمایا تو میں نے کر دیئے شروع اچھا تو آپ نے پیرانے پیر عبدالقادل جلانی کا نام نہیں سنا ہوا جی جی سنا ہوا ہے ہاں جی لیکن کسیدہ غوثیا کا نام نہیں سنا ہوا جی ابھی آپ نے سنایا تھا تو وہ بھی سن لئے اس سے پہلے لئے سنا ہوا تھا جلے ٹھیک ہے آپ کے سوالوں کے جواب میں نے دے دیئے نا آپ ہمارے سوال کے جواب نہیں دے رہے آپ دیکھیں آپ کے دو سوالوں کے جواب میں نے دے دیئے ہیں ایک آپ نے کہا بلکہ تین سوالوں کے جواب آپ نے کہا جی تو مساچے بولنا شروع کرو گے تو میں جواب دوں گا میں نے کہا جی ابھی میں نے شروع کر دی ہے پھر آپ نے کہا جناب گوزپا کا نام نہیں سنا میں نے کہا جی سنیں کسیدہ گوزیا کا نام نہیں سنا میں نے کہا جی سن لی ہے آپ سے تین سوالوں کے میں نے جواب دے دی اب میرے ایک سوال کا جواب تو دے دیں آپ اچھا یہ سوالوں کا جواب ہو گیا جی جی ہاں تین آن کے سوال ہو گئے میرا ایک سوال ہے اب دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے اچھا ٹھیک آپ نے سوال کیے میں نے جواب دے دیئے نہیں آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے آئندہ سوالوں کا جواب دے ابھی جواب آپ نے نہیں دیا یہ جو الہام ہونے لگے تو مجھے جگا دیا کرو اور لڑکیاں جو غیر محرم رکھی ہوئی تھی یہ کون تھی شریعت میں جائز ہے اور بارہ ایک بجے مجھے الہام ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ جواب تو دے نا اس کا کم از کم کوئی اچھا آپ کو آپ کو سرپ ستا ہے نہیں الہام کی ٹائمنگ بھی کیا ہوتی ہے کہ یہ ٹائمنگ ہوتی ہے الہاموں کی آپ اللہ میاں کی جنرل سیکٹری لگے ہوئے اللہ میاں نے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن سے بات کرتے ہیں حدیث سے بات کرتے ہیں دیں جواب قرآن اور حدیث سے آپ نے مجھ سے جو بات کی پہلے آپ نے کہا کہ آپ کے غوث پاک کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ آپ نے میری عمر کا اندازہ آپ نے کہا کہ میں غوث پاک کے اور نہیں عمر کے اندازے بعد میں لگتے ہیں پہلے اس کا جواب دیں اس حدیث نمبر پندرہ سو ایک کا جواب چاہیے جناب جواب جو ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کب جواب دیں گے آپ آپ سوال پر سوال کرتے جارے ہیں میرے آپ کے تین سوالوں کے جواب دیں گے دیں میرے سوال کا جواب آپ سن رکھا ہے جب آپ جواب دیں گے صرف ایک قدیس پیش کی میں نے بھی ایک ہی سوال پیش کی ہے خوشیہ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو میں جانتے ہیں آپ ادھر آپ کہتے ہیں میں نے تو نام ہی نہیں سنا ہوا مکر جاتے ہیں کل آپ کہا دیں گے میں نے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا ہوا اچھا طاہر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ نقل اتارنے والے کو بندر کہتے ہیں ویسے جی 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 وہ آپ کو مبارک ہو آپ کو جو ٹیلنٹ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لا ہی اس طرح کرنا چاہتا ہوں نہیں نقل آپ اتار رہے میں تو نہیں اتار رہا آپ ایسے بولتے ہیں جی ابھی آپ نے میری نقلی اتار رہی ہے اور کس کی نقل اتار رہی ہے کیوں آپ ایسے بولتے ہیں جیسے میں ابھی بول رہا تھا جی ہاں جی ہاں جی واقعی اس میں بھی تو جھوٹ نہیں ہے نقل اتار رہے ہیں نقل اتارنے والے کو لوگ کہتے ہیں کہ بندر بندر چونکہ نقل اتارنے میں ماہر ہوتا ہے آپ ایسے بول رہے ہیں کیسے جیسے میں ابھی بول رہا تھا تھوڑی دیکھا میرے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ جواب نہیں دے رہے کل بھی آپ نے ایسے کیا جواب نہیں کل بھی جواب نہیں دیا اچھا یہ بات یہ ہے کہ آپ کے دو چھوٹے بیٹھے ہوئے آپ بڑے ہیں یعنی بڑے کا عالم یہ ہے تو چھوٹوں کا کیا ہوگا آپ ایسے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ مفتی رکھا ہوا ہے یعنی ان لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ زیادہ صاحب علم ہمارے اندر تاہر صاحب ہیں اور تاہر امجد صاحب کا یہ عالم ہے کہ جناب بخلا ہٹ کے اشکار ہو گئے ہیں نقلیں اتار رہے ہیں کوئی سوال پر سوال کرتے چلے جا رہے ہیں جو ہم نے سوال کی ہے وہ ابھی جناب ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے کوئی جواب یہ حالات ہیں جناب بات جب حدثیں بڑھی نہیں حدثیں نہیں بڑھی ابھی حدثیں تو آپ پڑھائیں گے نا تھوڑی سی بڑھائیں میں کہہ رہا ہوں حدثیں بڑھائیں سون لی دی کامدی گالوی محضر طریقے نہیں کامدی گالو تے سمجھاؤ نا اے تو اڈی حدیثان دی کتاب ہے سیرہ تلمانتی ہے دیسان تو اڈی دیسان دی کتاب ہے او دا کوئی جواب ہی تے چاہید ہے نا اے حدیثان دی کتاب ہے بندروں کی عادت یہ بندروں کی عادت ہوتی ہے کونسی جو آپ کس کی نکل اتا رہے ہیں آپ ہاں جی ابھی میں نے ایسی گفتگو کی تھی آپ نے میری نکل اتا رہے ہیں نہیں ابھی میں نے جو آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں جو میرے بولنے کا انداز ہے آپ اس کی نکل اتا رہے ہیں ویسے نکل آپ صحیح بلکل صحیح اتارتی تاہر عمجد صاحب معذرت کے ساتھ تاہر عمجد صاحب دیکھیں سو بندہ بیٹھا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ٹائمز آیا کر رہے ہیں مفتی صاحب نے ایک سوال کیا اگر آپ کے بس جواب ہے دے دیں نہیں تو تلہ صاحب بیٹھے ہیں اسیدو صاحب بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے آپ کو ریفر کیا آپ ان کو کر دیں تو برائے میربانی یہ اچھا زیب نہیں دے رہی آپ کو یہ بات ہے دیکھیں میں نے بڑے تحمل سے کر رہی ہے ایک مفتی صاحب آپ بڑے ہیں ان لوگوں کے تو معذرت کے ساتھ یہ جو آپ نکل اتار رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا اخبار پیغامے صلح جلد 22 نمبر 21 صفحہ نمبر 15 اپریل 1924 ابھی آپ نے کہا تھا آپ سچ بولنا شکر دیتے ایک منٹ سن دو لے نا سن دو لے ایک منٹ سن لے حوالہ گلت ہو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا حوالہ گلت ہو جو چور کی سزا ہے وہ میری مو مانگا ہی نام میں دوں گا سن لے مو مانگا ہی نام دوں گا یہ مو مانگا ہی نام دوں گا یہ مو مانگا ہی نام دے ایک منٹ سن تو لے اچھا میری اس بات کا حوالہ حوالہ تو سننے پہلے ابھی تو آپ نے کہا تھا تاہر حمجہ صاحب ایسا نہ کریں دیکھیں یا ان کی بات سننے یا آپ ان کو جواب دے دیں یہ تو کھٹلی نام پکے ہے اچھا یہ حوالہ سننے تب آپ نے نزول المسیح میں سے حضرت مردہ صاحب کا وہ رویا پڑا جس میں حضور نے لکھا ہے کہ میں میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سے درندے بندر اور سور وغیرہ ہے اور اس سے اس سے دلال یہ کیا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں بندر اور سور احمدی جماعت کے لوگ ہیں پیغام سولہ ہے اور انیس سو چوتیس کا شمارہ ہے صفحہ نمبر پندرہ ہے تو یہ وہی کام آج آپ کر رہے ہیں جناب کیونکہ یہ مردہ صاحب نے پہلے ہی فرما دیا ہے وہ رویا کے اندر آپ لوگوں کو دیکھ لیا تھا جی جی میں نے حوالہ دے دیا اور میرے اس سوال کا وہ ابھی تک جوں کا توں وہ ٹس سے مس نہیں ہوا آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں محترم دی ہے جی پیڑی کون لوگ ہو تسی ساں اکھے ہو گئے نے تو اٹھے وہاں جی بہت یعنی علمی گلہ کر رہے ہو یعنی روحانی گلہ کر رہے ہو ظاہر ہے قادری ہو اور سلوک دیا منازل تایک کر کے آئے ہو تے گالتے اہم ہیں ہنہے وے کے ہن میں کچھ سے شروع کرنا پیر عبدالکادر جلانی نہیں ہے تو پندرہ سو چپ رہے ہیں مریواری نہیں بولنا مریواری نہیں بولنا مریواری صاحب آپ مائک بند کر رہیں روایت پہ بات میں ان سے کرواتا ہوں آپ مائک بند کر رہیں جی تاہل صاحب جو روایت وہ ان پہ بات کرنی ہے آپ نے چلیں جی جی عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ قصیدہ غوثیاں میں فرماتے ہیں کہ تمہارا سو ایک غوثے پاک کا یہ ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ میری واری نہیں بولنا گوث پاک کا ذکر ہوگا تو اس کے اوپر بات کریں گے ہم تاہر عمدت صاحب یہ موضوع نہیں ہے یہ موضوع نہیں ہے مفتی صاحب چپ میری واری نہیں بولنا بلکل نہیں بولنا خبردار ہاں جی میں نے سوال پوچھا ہے کہ پیرانے پیر عبدالقادر میری واری نہیں بولنا اٹھا میری واری نہیں بولنا میں ورد تڑیواری نہیں بولیا چپ بلکل چپ خاموش پہلے کہا کہ میں سچ بولنا شروع کرتا ہے پھر چوٹ بول دے اچھا تاہر عمدت صاحب بدماشی بلکل نہیں چلے گی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں سوال کا جواب دیں سوال کریں مفتی صاحب سے جواب میں لے کے دوں گا انہوں نے سوال کیا اس کا جواب دیں اس کو اس کے بعد میں آپ کو جواب لے کے دوں گا مفتی صاحب سے جو بھی سوال آپ کریں گے لیکن یہ بدماشی اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے نا ہمارے ساتھ تو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے آپ ہمیں ٹھیک ہے یہ ہماری براؤڈر ہم اپنے رولز اور ریگولیشن سے چلاتے ہیں ڈکٹیٹ نہیں کریں گے آپ ہمیں خلال کریں جب ان سے بات ہوتی ہے تو اپنے پروں پر یہ پانی نہیں پڑھنے دیتے وہ کہہ دیتے موقر جاتے ہیں کہ بھی پیرانے بھی ربطل قادر جلانے کو جھاگتے بھی ہیں یہ پیرانے پینٹ تاہیرانجل صاحب موضوع کا جواب دیں یہ بدماش تاہیرانجل صاحب میں بتار دوں گا آپ کو نیچے یہ بدمیزی نہیں کریں گے آپ جاتا ہوں یہ اگر اس نے جائے جائے چلو چلو نکلو یہ ڈرامے بازی بدماشی ہمارے ساتھ ہمیں نہیں چاہیے بدماش بندہ ہماری براد پر بینٹ کے ہمارے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں آپ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں عزت کے ساتھ بات کریں یا تاہیرانجل صاحب یہ کونسا طریقہ ہے avatar OP صاحب ہے وہ جواب دے داتی اہی تو آپ مفتی صاحب کو چپ کروا ہیں مفتی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے بات کیسے کرنی ہیں ان کو چپ کروائیں وہ بولتے ہیں تو وہ ہیں نہیں تاہیرانجل صاحب سواب زیادлем موضوع کو جواب دینا ہمیں اس میں کیا بات ہے چپ اسی کو چپ کہنا وہ ان کی باری ہے وہ بول رہی ہیں چپ کہنا تو چپ چپ مراد ہے چپ کرنے بس صدو صاحب یہ ڈکٹیشن ہوتی ہے نہیں نہیں کوئی ڈکٹیشن نہیں ہوتی یہ بات تمیزی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی بات کے دوران بولنا یہ بات تمیزی ہے اور بات تمیزی کا جواب پھر سیٹ اپ سے یہ چھپ سے ہی دیا جاتا ہے آپ لیں ان کو دوبارہ مکن صاحب کو کہیں کہ وہ بولیں نہیں تو بڑا آسان معاملہ کل کا بھی سوال باقی ہے کل کا سوال باقی ہے کسا لگا اللہ تاہر عبدال صاحب کو کال پہ لے لیں لیکن وہ بات طریقے سے اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یا میرا سوال تاہر اتھے دا اتھے رہ گیا نا کوئی جواب اگر مکن صاحب کرمیان میں بولیں گے تو طاہر بھائی کو پورا ہاتھ ہے وہ بچو پروائیں بولا نہیں بس چپ 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 بولا نہیں دو مصال بھی ایک میں رکھتے ہیں میں کر لیتا ہوں ان کے کر لیتا ہوں بات طاہر عبدال صاحب کال ڈالیں دیکھیں طاہر عبدال صاحب ڈکٹیٹ نہ کریں یہ طریقہ گفتگو ٹھیک نہیں ہوتا آپ اگر وہ آپ سے آپ نے آپ نے سوال کیا نا آپ ان کے سوال کا جواب دیں اس کے بدلے پر آپ ان سے سوال کریں مفتی صاحب سے جواب لیں لیکن اگر یہ طریقہ ہے کہ آپ سے سوال کیا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی اور ادھر ادھر کی بات سنانا شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ ہمیں ڈکٹیٹ بھی کریں آپ ہمیں دھمکیاں بھی دیں اور ہمارے ساتھ بدماشی بھی کریں تو یہ غلط طریقہ ہے نا میرا خیال ہے کہ آپ کی اپنی براد پہ سلیم میر کی براد پہ جائیں احمد بٹی کی براد پہ جائیں وہ آپ کو اتنی عزت نہیں دیتے اتنا ٹائم تو وہ نہیں دیتے آپ کو جتنا ہم دیتے ہیں آپ کو اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ رویہ ہے جی صدو صاحب آپ کے پاس ہے جواب اس تحریر کا یہ سیرت المہدی کا میرا خیال ہے کہ بارہ گھنٹے گزر گیا ہے کہ مفتی صاحب کی باری تھی انہوں نے اپنے سوال کا جواب دینا تھا انہوں نے کہا جی میں نے وہ پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے بارہ گھنٹے میں یہ پڑھ کے آئے ہیں قصیدہ اور یہ پہلے اس کا جواب دیں ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھ کے آئے تو ان کے نیچے اتار دیں تو نہایت عدب سے یہ جائیں تحقیق کر کے آئیں اور اس کا جواب دیں کیونکہ انہوں نے پہلے کہلے یہ شرط مانی ہے اور بات شروع ہونے سے ایک معاہدہ ہوا تھا بعد میں یہ معاہدے سے مقرج ہے انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو آپ مذکاری نہیں سکتے وہ تو نبی کے ساتھ کسی اور کی مماسل یہ غلط بات کر رہے ہیں جب انہوں نے سوال کیا تو میں نے یہ کہا تھا میرے علم میں نہیں ہے میں نے جواب دی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو آپ علم بڑھائیں اپنا علم بڑھا کے واپس آئیں تو پھر انشاءاللہ اگلی بات ہو جائے گی آپ کے علم بڑھائیں ٹھیک ہے میری بات مکمل ہوگی ہے آپ آپ اکیلے جو ہے نا وہ گھوڑے دھڑاتے جائیں کادیانیوں کی حدیث نمبر پندرہ سو ایک اس کا جواب چاہیے صدو صاحب اسلام علیکم اور چلیں آگے چلو ہونانیاں جانیاں لگ گئی آنے بھائی چلو ساری ٹھیک ہوں گیا۔ ذریعہ حکم آگیا نشیست when khast کتی جائے جو결 اللہ J آنے حکم آگیا یہ کہ غاز کردیوں ٹھیک ہوگی آ ڈی نمی ہور جانیا ہے کہخ attendد نا اسی تے ایک سو 30 سالان تے اٹھائیس سالانت تے جواب دیں دیں یاار اجو جواب اندھی دیں جک تو کسی کا دیا نہیں کوئی سوال کرو اندھا مند transpose جواب دیں دیں خلاص پیochہ بات سے کے نسندی کرنگی تے اگوں کے اندرے ہی سی جواب تے دے چھڑے تو انہیں اسلام علیکم یہ میرا سلام علیکم اچھا یہ پہلے آئے ہیں ہمارے بڑے پیارے عبید اللہ لطیف صاحب اسلام علیکم جی عبید اللہ لطیف صاحب اسلام علیکم جی جی اللہ کا شکر آپ سنائیں سیت کیسی ہے پہلے تو سیت بتائیں الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے اللہ تعالیٰ کی کرمہ وہ جو آرزہ ہوا تھا وہ اب سیئے نا الحمدللہ وہ ظاہری بات ہے جو وہ تو ایک مستقل بماری ہے میڈیسن کھاتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ وقت گزارتے جا رہے ہیں چار مرتبہ مفتی صاحب ہارٹ اڈیک ہو چکا ہے اللہ 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 تعالیٰ نے زندگی کے لمحات دیئے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسا تحقیقی کام کر جاؤں جو ہمارے بھائیوں کے لیے مشل راہ ہو جو ختمہ نبوت کا کام کرنے والے ہیں بلکل جی آج کل پاکٹ بک پہ کام جا رہی ہے الحمدللہ کافی حد تک نے کمبل ہو چکا ہے ماشاءاللہ ملک عبدرمان خادم کی پاکٹ بک کا تحقیقی وطن کی بھی جائزہ زبردست ہو گیا زبردست ہو گیا اچھا یہ سکرین تھوڑی سی بڑی کر دے نا اگر کسی آمیر بھائی مجود ہیں تو یہ حوالہ لگا رہے تاکہ کوئی بھی آئے تو اس حوالے کے اوپر بات کریں آمیر بھائی نماز کری اچھا چلے ٹھیک ہو گیا تو جی اب عبید بھائی آپ بات جاری رکھیں بات میں بتا رہا تھا کہ دو کتابوں پہ کام جاری دوسری کتاب انشاءاللہ مارچ میں چھپ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے تحریک پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں اس سنوان سے بقیدہ پوری کتاب ہے کوشش ہے کہ مارچ تک وہ شائع ہو جائے اسی طرح پاکر بک پہ کام جاری ہے مزید جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ابھی کافی لوگ سن رہے ہیں تو آپ کی کتابیں جو دوست خریدنا چاہیں تو کیا سورس ہے بتا دیں تاکہ اعلان بھی ہو جائے اور دوستوں سے ادارش کروں گا عبید اللہ لطیب بھائی کی ساری کتابیں آپ کے منگوا کے پڑی یہ بہت علم اور نالج آپ کو ملے گا میری کتابیں مفتی صاحب دار المصنفین لاہور اردو بزار میں ہے گزنی سٹریٹ میں اسی طرح مکتبہ اسلامیہ ہے فیصلہ باد میں بھی لاہور میں بھی مکتبہ لدیس ہے فیصلہ باد میں اسلامی کمپنی فیصلہ باد اور ٹنڈو آدم میں ہے مکتبہ دار السلف اسی طرح ان تمام مکتبوں میں کتابیں موجود ہیں اور اگر کوئی برائے راست مجھ سے رابطہ کر کے لینا چاہے تو میرے ساتھ ورچ اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اس کو بھی مل جائیں گے زبردست ہو گیا جی زبردست ہو گیا تو آپ اپنا ورچ اپ نمبر بتا ہے میں نیچے ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں لکھ دیتا ہوں جی 0304 6265209 0304 6265 6265209 کنٹری کورڈ کے ساتھ لیکھیں کنٹری کورڈ کے ساتھ لیکھیں یہ پاکستان کا نمبر ہے ارشاد دیکھ لیجئے گا عبید بھئی کو چلے آپ جاریے کے بعد یہی سیم نمبر 0303 میں بھی ہے 0304 میں بھی ہے جس سے پہ بھی رابطہ کریں میں آزورو انشاءاللہ اچھا ایک عبید بھئی ایک چیز بھی دریافت کرنی ہے میں نے کسی سے سنا تھا کہ کوئی اہلِ دیس علماء اکرام نے کوئی سو جلدوں کے اوپر ختم نبوت کے موضوع کے اوپر ردے قاضی انیت پر کوئی کتاب ہے کوئی ایسا ہے کہ نہیں ستر جلدوں پر کتاب اپنا پھنے جتر جلدوں پر ہے تحریک ختم نبوت ڈاکٹر بہاودین صاحب کی اچھا پچھتر جلدوں پر مشتمل ہے اور انہوں نے پہلی تیرہ جلدوں میں شاہ سننا کا مباد جمع کیا ہے مولانا بطالوی رحمت اللہ اللہ کا ردے قاضی انیت پر کام ہے وہ جمع کیا ہے اسی طرح اخبارِ اعلیدیس عمر ساتھ سے جو شایع ہوتا ہے اس پر تقریباً بیس کے قریب جلدے ہیں اچھا وہ جو ہے نا پچھتر جلدے ہیں کیا آویلیبل ہیں کہیں پہ نہیں مکمل آویلیبل نہیں ہے کچھ موجود ہیں کچھ نہیں اچھا تقریباً سمجھ لے کے پچاس کے قریب جلدے اچھا تو وہ بھی کوئی بتا دیں اس کا سورس میرے پاس نہیں ہے تو میں مگوانا چاہوں تو کیا تریکہ ہوگا مگوانا چاہیں تو وہ براہ راست میرے ساتھ ہی رابطہ کرنا ہوگا آپ کو چلو پھر ایک سیٹم انہوں پہ ہی دیو پھر جنہ کنہ کو خرچہ ہے خرچہ بھی دست ہو چلو پرسنل چکار لانگے کوئی کل نہیں خرچہ بھی دستان کے آجی ربی کوئی عظم صلانی اللہ خیر کرے آہ ٹھیک ہے ہو دی وجہ کہ تو آنو پتا کہ جرا ڈاکھر سے مکہ مکرمہ بیرون ملک دا نہیں نہیں میں گجر آ لے گجر آ لے گجر آ لے اچھا آگئے ہو ما شاء اللہ ہنجی میں آگئے ہنجی چلو ٹھیک پھر کوئی نہیں پھر سانی را پہنچ جائے گیا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہتر ہو اللہ خیر اچھا نالے ایک ہور گل کہ احتساب قادیانیت بھی تو اڈیکل دی احتساب قادیانیت لب نہیں پہے گی کتوں ملک رہی یا کتوں نہیں بس سیسے تنہی اگر کوئی دوسر سیل کرنا چند آئی دوسر رابطہ کر کے پھر لائے منگ بھائی دی اور ساتھ یا دک بچا دی دی میرے پاس دی دوست اندھے کنو میں لائی سی تے اگر چھپنی بند ہو گئی ہے واللہ ہوا نمی گئی چھا پری یہ کہ نہیں کہ کئی دوسر پوچھ دی نے اسلام علیکم استاد مہترم جی والیکم اسلام جی استاد جی ایک کے کینگ نامی بندہ ہے وہ کہ میں گالک کر آگا آج جی تُس گالک کتی کے کار دی آنی مرزی جڑی نے بندر سور نے اور کے کینگ نے اٹھے لوگ جی کال تے تے اوپ گالک کرنا چاندہ فیس ہاں جی بلکل بہترین ہوگی جی کے کنگ صاحب اوپر آئیں کال پہ حمد کر اور بات کر لیں حوالہ جو کل مرزی مرزی ان کے فالوری پورے نہیں کال پہ کیسے آئیں گی نہیں صحیح ہے جی انہیں چکلو درہ او بڑے علمی قادی انہی بہت علم میں نہ سکریت اللہ سکریت 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 شاہ جی ایک نئے آدمی ہیں امام مہدی اپنے آپ کو نائب کہتے ہیں ان کو لے لیں اہا اوی واہ اہنجی پندیز چاہی دنے میں لیتا ہوں پینل فون دو ہے پینل تھوڑا جا خاصی کر رہن بائی میسیجن کی وائیلیشن کا ہے تو نیسو برات باندھ ہو جانا ہے اچھا 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 مفتی صاحب وہ حوالہ لہات ہے جو جو کہہ رہے سو حوالہ جا رہا ہے میرے نظیر بھائی میری سکرین اچھا ہو یہ بڑی صحیح اچھا اچھا حوالہ لائت ہی رہے گا چلو جی چکو تے صحیح آرہ شاہ جی کوئی بھی نہیں آرہا زہیر صاحب آپ کو کال پیاد کیا آجا چی مسئلہ کھڑا ہو میں مسئلہ ہو گیا کہ ایک قادیان گا دی حدیث میں پڑی یہ پندرہ سو اکتے وہ سمجھ نہیں سی آئی میں مسئلہ سوال کر بیٹھا سمجھ آ دی ہو سار ہی جڑا ہو میری نکلان لارے سانا جی میں بندر نہیں لندے جی پھر میں پھر حوال پیش کی پہلے ہی مرزا صاحب نے فرمایا ہو کہ جی جماعت حمدی جی بندر سور نے تسی صحیح مرگ نکلان لندے پی بس گل لو یہ جناب چلو خیر گال بات دلیل لیل 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 چاہی دی سی مسئلہ ہو آمر بھائی سو 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 بھائی مفتی صاحب ایک سوال بھائی ہو نا کیا جی منو حل علم نہیں او تو گال ٹوٹ گئی مفتی صاحب پہلے اپنا علم مکمل کرن کوئی ڈا لمح چوڑا سوال ہی نیسی تاہر بھائی دا سی دے اللہ غو سے پاک مفتی صاحب مفتی صاحب جواب چوڑا صدی چوڑا صدی یا کتاب بھائی رہی نیسی کوئی کتاب چوڑا صدی لے بھائی نیسی کوئی نیسی مفتی ہو تو سی عام بندی ہو مفتی نیسی قادری نیسی مفتی بھائی تاہر بھائی نے دس عام جیس والے نیسی 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 جاکے پڑی آجا کنٹا دو 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 شلو مفتی صاحب دین کی تو آب یا سوال نہیں سوال سوال کار لے کار لے سوال اگر سوال یا مین گیا نکی سوال مین سوال سوال مین مل 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 میری خیال مل مکتی سوال موسیقی 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 پڑھ دیو کیری گلت ہونا سمجھ نہیں آئے تو مسئلہ کی حوالی جیدی چیز سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ رپیٹ کر دینا وہاں کہ جناب یہ اردو میں بات کرتے ہیں کتاب کا نام ہے سیرت المہدی یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے بڑا صفحہ نمبر دو سو اکیاسی ہے حصہ پنجم ہے اور یہ قادیانیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے یہ اور جناب اس کی حدیث نمبر پندرہ سو ایک ہے اس میں یہ حوالہ ہے جناب کہ جناب یہ دو تین لڑکیاں تھیں اور وہ مردہ صاحب کے پیرے پر تھی رات کو کیونکہ مردہ صاحب چوکی داری کے لیے لڑکیاں رکھتے تھے نوجوان خوبصورت لڑکیاں تو یہ دو لڑکیاں پیر دبا رہی تھی تو پیر دباتے دباتے وہ سو گئے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں رات کو حضور کے پاؤں دبایا کرتے تھے ایک دن حضور نے فرمایا کہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو مجھے جگا دیا کرو یعنی الہام ہونے لگے فوری طور پہ جگا دینا ہے اچھا حضور کو الہام ہونا شروع ہوا تو وہ کہتی تھی کہ تُو جگا اور میں کہتی تھی کہ تم جگا آخر میں نے کہا کہ حضور کا حکم ہے اگر نہ جگایا تو گناہ ہوگا ہم نے جگا دیا حضور نے دریافت کیا کہ تم نے کچھ سنا ہے یا تم کو کچھ ملوم ہوا ہے میں نے کہا نہیں کلم دعات حضور کے سرحانے تھی حضور نے لکھ لیا فرمایا کہ اب میں پہلے وقت تم کو ہی پیرا پر رکھا کروں گا بارہ ایک بجے الہام ہونے شروع ہو جاتی ہیں ہمیں ملوم تھا کہ جب حضور کو الہام ہونے لگتا تھا تو حضور کو عموماً سرتی محسوس ہوتی تھی جس سے کچھ کپ کپی ہو جاتی تھی اور حضور کچھ گنگنایا بھی کرتے تھے اچھا یہاں پر کئی چیزیں سوال طلب ہیں اور جواب طلب ہیں سوال اٹھتے ہیں یہاں پر کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون تھی شریعت ہے کہ جس کے اندر غیر محرم لڑکیوں کو عورتوں کو جناب جناب اپنے پاس رکھا ہے علاقہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مرد و زن تنہائی کے اندر ہوتے ہیں تو تیسرا اس میں شیطان ہوتا ہے اور پھر شرمو یہاں کے مطلق تو بہت قرآن دیس برا پڑھے اور مرزا صاحب کی یہ کونسی شریعت تھی کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں جائز تھیں اگلی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب الہام ہونے لگے تو مجھے جگا دیا کرو اب الہام اگر بالفرد پانچ منٹ کا ہے تو ابھی پہلے منٹ کے اندر ہی لڑکیوں نے جگا دیا مرزا صاحب کو الہام تو بھی دورا رہ گیا نا الہام تو نہیں ابھی ہوا نا بھئی الہام تو بھی ہو رہا ہے ابھی تو اس نے پانچ منٹ تک لگاتا چلنے تو پہلے منٹ کے اندر چونکہ وہ مرزا صاحب کا حکم یہ تھا کہ جب الہام ہونے لگے بس شروع ہی ہوا ہے ابھی ابھی اس نے سپیڈ نہیں پکڑی ابھی پہلے گیر کے اندر ہے جناب الہام تو اسی وقت اگر جگا دیا ہے تو چوتھے گیر آ لیا گلناوں کی تھے گئی ہیں الہام تھے جگہ ہونا تھی پھر آگے جی وہ ابھی ہونے ہی لگا الہام تو اس نے جگہ دیا اور اچھا یہ اگلا سوال یہ ہے کہ حضور کا جو حکم ہے اگر نہ ماننا تو وہ گناہ ہوگا کیا یہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں حضور کا جو حکم ہے وہ ماننا ان لوگوں کے لیے فرض ہے بھئی فرض کو جھٹلائیں کہ تب ہی تو گناہ ہوگا نا تو کیا آج کل کے یہ قادیانی اس چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں مرزا قادیانی کا جو حکم ہے ان لوگوں کے لیے فرض این کا درجہ رکھتا ہے کہ نہیں یہ سوال ہے میرا آگے جی پھر مرزا صاحب نے وہ لکھ لیا اب یہاں پہ جو لکھا ہے انہوں نے ابھی الہام تو پورا ہوا نہیں تھا لکھا کیا انہوں نے یہ بتائیں ہمیں نا یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی تو الہام تو پورے ہی نہیں ہوا درمیان میں انہوں نے جگہ دی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا الہام ہوا ہوگا وہ آپس میں گفتگو کہا رہی تھی کہ تم جگہ ہو تم جگہ ہو اتنے میں ان دونوں نے مل کے جگہ دیا تو الہام تو بھی مکمل ہی نہیں ہوا ابھی تو دوری بات تھی اچھا آگے کہ یہ کونسی جناب ٹائمنگ مقرر ہے الہاموں کی کیا یہ کبھی نبی جو اللہ کے سچے نبی تھے کبھی کبھی کسی نے سنا ہو دیکھاؤ کہ بارہ وجہ الہام ہون ہے تے ایک وجہ ہون ہے تے دو وجہ ہون ہے تے دن دے ٹیم ہون ہے تے رہ دے ٹیم ہون ہے انہیں وجہ وہی نازلوں نہیں ہیں ایک ہی طریقہ ہے جی اس حالوں سمجھاؤ نا جی ماظت مفتی صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں ایک عرض ہے آپ سے مفتی صاحب آواز آ رہی جی 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 عرض یہ ہے مفتی صاحب کے بارش کی طرح مریضہ صاحب بارش جو ہوتی تھی نہیں ہو نا بارہ ایک وجہ بھائی نہیں ہے جنہیں نہیں نہیں عرض عرض ہے نا عرض ہے نا کہ اس کا مطلب ہے یہ ہر روز کوئی ڈیوٹی بدلتی تھی پھر جس نے جگا دیا اس کی ڈیوٹی پکی کر دی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر باہر صبح اٹھ کے ناشتے کے بعد خواتین جاتی ہوں گی اپنے اپنے گھروں میں بتاتی ہوں گی کہ جناب آج رات میں اعلام ہو گیا آج بھی ہوا آج میں نے تھوڑی دیر میں جگایا تو آج جو ہے کچھ لکھا تو پتہ نہیں کیا لکھا یہ کچھ بتائیے کچھ یہ بھائی اب تو دو تین چار سوال اور پیدا ہو گئی ہیں اب ان کے جواب کون دے گا یہ تو بڑا وسط پہ آگیا ابھی تو یہ پہلے تین چار سوال جو ہے نا اس نے ابھی نہیں سمجھ آئے تو یہ تو مزید اور سوالوں کے انہ آپ دروازہ کھل گئے یہ تے سوال تے سوال تے دے سوال یہ کم خراب ہو گئے کون سن جائے گا جناب یارو زاہد پہی مختصر نے تے تاڑے کاملے سیانے لوگ کو تسی ہی فسی تے کومن سینس آنے ہیں سانو تے جڑے عام دماغلے کومن سینس آنے لوگ نے سانو تے کوئی الام نہیں لگ ریا سانو تے لگ ریا ہے کوئی اطلاع ہو رہا ہے جدہ لوگ کی دیر الام جنوں ہو رہا ہے انہوں پتہ لگنا چاہیتا ہے کہ دوسری انہوں پتہ لگنا چاہیتا ہے اور اطلاع بھی میں دوں اس کر کے شاکے کے مرزا ایسی نمبر دے مرزا دے کو مطلب اطلاع بھی ہوئے تے سختی تے اثار تے کو اڑے نہیں زیادہ تے زیادہ گلی شلوار اڑی ہیں میں بھی یوں کڑیاں گلی شلوار دیکھ تاستندیاں گیا کہ مرزا صاحب دوں ہو گیا کچھ فیدہ اصل چاہنا جی عزارت جی کی نائی جی آپ دا فیضی فیض فیصل ڈار ہے اچھا فیصل ڈار پہی گل ہے وہ کہ اے الہامل ہم تے بڑی دور تی گل ہے اصل چاہ مرزا صاحب نو مالے خو لیا اور مراک دا مرض سی اور مدے دے مریض سن تے جناب مدہ خراب دیندہ سی گیس چڑ دی سی عزارت جی نو تے او دا علاج انہ نے بروقت نہیں کروایا انہوں دعائیاں دی لوڑ سی انہوں کسے اچھے طبیب دی ضرورت سی تے انہوں نے انہوں بھڑ کے مسیح بنا چھڑے او بروقت تے علاج انہوں دا تے سارے کامی سٹو جنہوں تے کوئی علام نو امنی سی ہونا تے اے کڑیاں رکھندوی لوڑنی سی پہنی یقین منو بروقت علاج نہیں ہویا تے اے مسئلے بنے انہیں اے تے تسی لوکی امن نو ہوتا جناب اے تو انہوں نے پٹھاری تھوڑ جی وہاں وہاں اے نا انہیں فتوے رکھے سا جے لوکاں واستے اے صرف لوکاں واستے فتوے سا نا تے اپنے کہ انہیں کیا بانڈ دیو تو لا دیو جا کے قادیان دیاں دیواراں دے اٹھے اور ایک کمنٹ ذرا اے او جی اشتہار سنے آجے ذرا تھے اگلی گالہ تو ان پھر میں بات تو سنا نا پہلے اشتہار سن لو لوکاں واستے فتوے کوئی اور مردہ جی آسے کوئی اور اے لو جی اے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ شیاسی ہے عورتوں کہ چاہیے کہ اپنے خامدوں کا مال نہ چرامیں اور نامہرم سے اپنے تہی بچامیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خامد اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جاہد نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے جو عورتیں نامہرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے اے لوکاں نو دسنا سے فتوے جناب جو نامہرم کیا مرزا قادیانی کے لیے یہ لڑکیاں نامہرم تھیں کہ نہیں بتاؤ قادیانیوں اور مرزا قادیانی کے ساتھ اور ان لڑکیوں کے ساتھ شیطان تھا کہ نہیں یہ اے اشتہاروں تک یہ بات رہی ہے اور اپنی کرتو تذرہ جی کیا ہے وہ یہ دیکھ لیں لڑکیاں جناب ان کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ لیتی ہیں لڑکیاں ننگی ہو جاتی ہیں ذکر خبیص ہے صفحہ ٹھٹی ہے وہ ننگی ہو گئی ہے وہ لڑکی اس کے سامنے یہ بانو رضایی والی ہے صیرت علماتی صفحہ ساتھ سو بائیس ہے اور حدیث نمبر ساتھ سو سی ہے وہ دیکھیں اسے ٹانگیں دب ہوتے ہیں مرزا جی یہ دیکھیں گھر کے اندر جو لڑکیاں انہوں نے رکھی تھی وہ ٹانگ پجامے پینا کرتی تھی چوڑی پجامے ہر چیز نظر آنی چاہیے دیو بھائی لازم تھی انہاں لڑکیاں باستے جنہاں لڑکیاں مرزا جی نے رکھی کہ چوڑی پجامے پانے کرنے جی ہر چیز نظر آنی چاہیے دیو یہ لے کے لے کے لے دے رہے ہیں سیرت علماتی صفحہ نمبر دو سو چودہ حصہ پنجا محدیث نمبر تیرہ سو پنجا وہ رنڈی آئی ہے برکت بھی بی رنڈی رنڈی کا تو کہا رنڈی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ رنڈی کے ساتھ ستر شیطان ہوتے ہیں عام عورت سے ہٹ کہ اس کا حکم ہے لیکن مرزے کو کوئی شرم نہیں آ رہی اور اوپر سے وہ اپنی رحم دانی کی وہ دعائی وہ بتا رہی ہے مجھے تکلیم ہوتی ہے درد ہوتی ہے خارش بھی ہوتی ہے اور وہ بھائی برنم کے کترے ڈال رہے ہیں جی یہ فتوے لوگوں کے لیے تھے کہ شیطان ہوتا ہے یہ استحار لگا دو لوگوں کے سامنے شریف بن جاؤ لوگوں کے سامنے استحاروں کے اندر مرزا صاحب پارسا تھے لیکن اندرونے خان نہ ان کے معاملے کچھ اور تھے جو عورتیں نام آرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا مرزا کارڈینی کے ساتھ شیطان نہیں تھا جی صاحب کو یہ سوال پوچھے گا سی ٹانوی آدھے پالٹک کے ہوتے سان خان صاحب جیڑے دوڑ کے ساتھ پیر پینٹ دے بیچے ہاں جی ہاں جی یہ دو عورتوں مرد اور عرد درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے انہوں نے یہ دو جواب کہتے ہیں انہوں کہندے سان کہ کجھنے دفاعوں درزا صاحب کسے عورتنال کلے ہون ہمیشہ دو تو زیادہ تین تو زیادہ عورت ڈیسٹو بات انہوں نے کوئر بھی مزیدار گالی کی پی ایلو برکت بھی بھی دے رنڈی کلی کوئی سیاں نا ایلو برکت بھی بھی دے رنڈی کلی کوئی سیاں نا اور جڑی ننگی ہو گئی سی جنہیں تنبیل آئی سی او دو تے کلی کوئی سیاں نا جنہیں تنبیل آ کے ننگی ڈیسٹو بات جواب پرانا دوست ڈیسٹو بات صاحب اس چیز دے گواہ ایلو کیا سی مرزا صاحب جنہیں نا او قوتِ بعد مریض کے ساتھ انہا تو ایسی توقع رکھنا کیوں کسی نا نے اس طرح دا فیل کرنگے بڑی زیادتی ہے پھر انہا کو پچھے بچے کی تو آگئے ہیں قوتِ بعد مریض کو پچھے کی تو آگئے ہیں زوفے بہا زوفے بہا زوفے بہا زوفے بہا دے مریض انہوں مجھے کی تو آگئے جی رہے جام کی تو آگئے یا منجی جسا بھی ایک گزارش یہ بات پہ آپ پہ ہی زبردست ہیں ہیزا طرح مشورہ نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ جڑھے دوسرے دوست سندے پہ رہے ہیں روز چکلیا ہندنے کسیدہ ہے غوسیا قسیدہ ہے غوسیا انہوں کو یار اسی تادے کسے بزرگتے تاڑے کسے بابے تے اتراز کر رہے ہیں ہوتی کتاب دا سکین لے رہے ہیں ہوتی کتاب دا والا دے رہے ہیں ہوتی خاتھ نہ لکھی کوئی چیز دکھا رہے ہیں تانو شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ دے اتراز ہے گئے کو انہوں نے تسی زلی بروزی کرنا ہے کو انہوں نے تفسیر ہے جلانی چھو دکھاؤ کو مطلب ہور انہوں نے کسے تصنیف چھو دکھاؤ غنیتالطالبین چھو دکھا دے ہو کسے جی سرول اسرار چھو دکھا دے ہو کوئی تانو کو انہوں نے ملفوزات دے چھو دکھا دے ہو تانو کی اتراز ہے ٹھیک ہے یہ اڑک کسے ہور دی گال لی ہی شیخ عبدالقادر جلانی دے بارے چھے دے لیا آگے ساڑے ہوتے سٹن ایک انہی علمی بد دیانتی ہے نا دی حالانکہ اسی ہے نا دے خلیفیاں دی انہوں نے مسیحیاں دی انہوں نے میدیاں دی انہوں نے خلیفیاں دی سارے ہاں دی تفسیر ہاتھرہ لی ہی کتاب دا سکین پیج پہلے لانے اور گال باچ کرنے ہیں ایک دی علمی بد دیانتی ہے جہاں تو میری گال سن رہے ہیں ٹونی یار زاہد پائی کوئی چکو یار کوئی بندہ کوئی آجتے سارے سوال تھے پھر اٹھی سارے 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 ریکویسٹ پائی ہے ملتی صاحب کوئی نہیں اٹھے آرہیا اے بے لو اے سوال تھے اٹھے یہ اٹھے دا اٹھے پیا آجے پندرہ سو پھانچے سارے ریکویسٹ میں زہیر صاحب نے زیادہ سیانے بندے نے جماعت نے سارے تو پڑے لکھے بندے بھی یہ نہیں ہے بھی نہیں آرہے اور کی کر سکنے اور بندے مارے نہیں زہیر صاحب زیادہ سیانے بندے نے یہ بھی نہیں مت کر دے نہیں زہیر صاحب بڑے اچھے انسان زہیر صاحب تشریف لیا ہو جناب زہیر صاحب اٹھے آونا کومنٹ آنچے تھے نہیں نا مردہ جی سچے صاحبتوں نے اپنی براد لالی ہے تللل صاحب نے کہ وہ کوئی شکوش کیا تھا کرنے لگے میں پوری گال سنی نہیں لیکن کوئی شکوش کیا تھا پہ کر دے نہیں بھی میں اتھر روکی ہے میں روکی ہے تو میں انہوں گال نہیں کرنے دن دے سی کہ میں اچھا کلو جو کلو جو کسون بگری نہیں آمر بھائی ٹونی صاحب نے بدتمیزی کیتی ہے ٹونی صاحب میں دو تین واری روکیا ہے ٹونی صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں سنو کہ میں تو آڑی براد بھی بیٹھا تھے بھی بدماش ہیں اسی اپنی براد بیٹھا تھے بھی بدماش ہیں یہ ہے تو ٹھیک ہے یہ غلط ہے نا آمر بھائی اسی اپنی براد بھی اپنے طریقے ناکال کرنے ہم نے ان کو کسی کو چھپ کرانا ہوتا ہے یہ ہماری براد کے اوپر بول بھی رہے ہوتے ہیں ہم ان کے طرح پتنے پیار سے کہتے ہیں یا تھوڑی دیر چھپ کر جائیں زرہ پلیس ٹھائر جائیں کتنی عزت سے ان کو چھپ کراتے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے اور یہ اس طرح آڈر ہو میں تو اس لیے چھپتا کہ مفتی صاحب حکم کریں تو چھپ کے اس کو بار پھیکے لیکن مفتی صاحب اس کو جائز کہا رہے تھے میں کہ ٹھیک ہے لگے رہے پھر اوہ نہیں نا اوہ پائی جی اصل چاہے ایرکارڈنگ ہو رہی ہے تا سی لوکانو ہی تو بہان ہے نا دا سلچیرہ اچھ خود جڑاوے نہیں روک رہے کہ بھائی تو کہلہ جو کہنے کہلہ ہے تاکہ لوکان دے سامنے تو دا سلچیرہ جاوے کہ تجھے یہ ایک نیش ہے وہاں ہاں بلکل ٹھیک انہیں آندہ ہے نا عبدالقادر جلانی نا نا لے انہوں کو یار کار تیرے کل کی گیا ہے سیدھا ہے وہ گوسیا دے شکادر جلانی دے آدھا نہیں لکھیا ہے تو انہ دے آدھی دخواہ جسنا سی مرزے دے آدھی دخواہ رہے ہیں پھر کو گال بڑھیں اتراز دا سپنا فیصل صاحب ان گال تے نہیں بڑھ گی کیتو ان گیسے تو کیے در گیا میں نماز بن گیسے تو گیب ہو گا انہوں لے کے آؤ زرہ تو انہوں آج ہوتی گال شروع کر لانے انہوں نہ فارغ ہوں گے مفتی صاحب کہنے نے دیزدہ سو کتو آئیے کی کرنا جے دا وہ دیزدہ جواب نہیں دیندے پھر مفتی صاحب جان نہیں دیندے چیڑی دیزدہ سوال پھر نہیں یہ سامنے روایت نہیں ہے تو سیرت المہدی تھی روایت ہے نا اگر وہ کہنے نے کہ آدھے بارے سوال نہیں پتا تو چلو بھی چین کر لیں اگر وہ خاص ہو آل ہے انہوں نہیں پتا تو تبدیل کر لیں سوال تے بڑے نینے نواز تے انہوں تے کس سوال تے جواب آمدہ ہی نینے ہیں جناب گل لائے کے جڑا میں بار بار کہہ رہے ہیں کادیانیاں دی حدیثان دی کتابے ہو دا حوالہ سن لو تاکر کارڈنگ کیا جے ایک اخبار دا نامے الفضل انی فروری انی سو چوی دا شمارہ صفحہ نمبر نو اے تیسرے کالم دے بیچے جدید تلیفات سیر تلمات دی حضرت والا مرتب صاحب زادہ بشیر اے ایم میں نے اس کتاب کی تصنیف سے جماعت احمدیہ بلکہ تمام طالب حق دنیا پر ایک عظیم شان احسان فرمایا ہے گو حضرت میدی و مسیح کی سوانے حیات پراب تک مختلف پرائیوں میں چند کتابیں شایع ہوئی ہیں لیکن کتاب سیر تلمات دی اپنی شان میں ایک نرالی کتاب ہے اس کتاب میں نہائیت کوشش کے ساتھ حالات جمع کیے گئے ہیں بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات اس کتاب میں ملتے ہیں جو کہ پہلے کسی کتاب میں شایع نہیں ہوئے اگلی بات یہ قابل تو جو ہے کتب حدیث کی طرز پر روایات بیان کی گئی ہیں ہر روایت کو پڑھنے سے کلب پر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ گویا کوئی حدیث شریف کی کتاب پڑھی جا رہی ہے ہاں سنو رہے ہیں یہ قادیانیوں کی حدیث کی کتاب ہے سیر تلماتی اور اسی سیر تلماتی کا یہ ایک مسومنہ سوال ہے اس کا جواب دو حدیث تمہاری ہے ہماری نہیں ہے مفتی صاحب ہے حوالہ ذرا دوبارہ دخنا ہے حدیث دی کتاب ہے حوالہ ذرا دوبارہ دخنا ہے انی فروری انی فروری انی سو چوی دا شمارہ لہو بڑا کر دینا صفحہ اے اٹھے لیے اور اے صفحہ نمبر نو میں اے نکر دے اے تیسرا کالا میں کالا میں نمبر تین ملک کیسر صاحب کی حال نہیں الحمدللہ امیر بھئی اللہ کا شکر آپ سنائیں ٹھیک کھا کے ہیں خریہ سے ہیں آواز آرہی ہے امیر بھئی عبد الرحمان بھائی آئی نہیں جی جی کتاب ہے آپ کے بات باری عامر بھائی عبد الرحمان خان صاحب آئی نہیں انہیں 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 سمجھانا ہے کہ گل حسنا کرکی ڈیڈ لگ کا شکار ہوگئی ہے تو تسیہ آج ہو گل کریے لوگ کا نو کوئی فیدہ ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ جی کیا لہے میں نظیر بھائی مفتی صاحب اور باخی ساتھی اللہ وبرکاتہ جی میں نے ایک سوال یہاں پر آپ لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنے کیلئے کر رہا تھا کہ یہ جو الحام ہے اور کشپ ہے تو یہ مرزائی اس میں کوئی پرخ کرتے یا ایک ہی چیز مانتے الہام ہی وہی ہے وہی کوئی الہام کرتے ہیں الہام پر وہی کہتے ہیں کشپ اور الہام حامدہ فرق پوچھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ایک آج میں نے ایک مرزائی کی ساتھ بات کر رہا تھا نا وہ ایک حوالہ ہے اسی نے لکھا ہوئے کہ قرآن کریم میں قادیان کا ذکر موجود ہے نا اس طرح کا مرزائی نے لکھا ہوئے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو قرآن کریم میں قادیان کا ذکر کہا ہے تو اس نے بولا کہ یہ کشپیتہ اور پر اس نے لکھا ہوئے اس نے کہا مجھے کہ یہ تو کشپیتہ اور پر اس کو دکھایا گیا نا تو جب میں نے ایک اور حوالہ صرف المہدی کا لگایا میں نے بولا دیکھے یہ مرزائی غلام قادیانی صاحب کو ایک مرتبہ کشپ ہوا تھا سپائی کرنے والے نے سپائی کر رہا تھا تو اس کو کشپی طور پر ایک دیوار کے پاس غلازت پڑا ہوا تھا نجاست تو اس کو دکھایا گیا کہ یہ یہاں سپائی کرنے والے نے غلازت نہیں اٹھائیں تو اس نے انکار کیا سپائی کرنے والے نے انکار کیا کہ میں نے تو سپائی کی ہے غلازت میں نے اٹھائی تو مرزا جی نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے گیا اور وہاں اس کو دیکھایا کہ یہ دیکھو یہ کیا پڑھا ہے تو میں نے اس مرعبی صاحب سے پوچھا کہ ابھی تم مجھے بھی اسی طرح کا ہاتھ سے پکڑ کے اور مجھے دیکھاؤ قرآن کریم سے کہ یہ دیکھو کیا کون سے آیات کریمہ میں خادیان کا ذکر موجود ہے وہ مجھے دیکھاؤ تو اس نے بولا کہ نہیں نہیں یہ کشپی تاور میں نے بولا کہ وہاں پر تو مرزا جی نے غلازت دیکھایا وہ کشپی تاور پر اس نے دیکھا ہے نا یہاں پر تو کشپی تاور پر اس نے نہیں دیکھا یہاں پر بھی کشپی تاور پر دیکھا مگر آپ دیکھا ہی نہیں رہے قرآن کریم سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کئی قسم کے کشپ ہے کئی قسم کے میں نے بولا کون سے کئی قسم کہ یہاں تو اقسام اس نے بیان نہیں کیا نا کہ کتنے قسم کے مگر وہاں اس نے ایک اور جگہ پر اس نے لکھا ہوئے کہ میں نے کشپی تاور پر دیکھا ہے کہ میں خود ہدا ہوں اور میں وہی ہوں تو جب اس نے کشپی طور پر دیکھا وہاں بھی وہ دعویٰ کر رہے کہ یہ تو کشپی طور پر دیکھا یہاں اس نے غلازت دیکھا یہ کس قسم کی کشپ ہے کہ یہ ایک نرتبہ وہ غلازت دیکھے تو وہ لوگوں کو دکھا رہے کہ یہ دیکھو یہ کیا پڑا ہوئے اور جب وہ پس جاتے ہیں مرزائی تو وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ تو کشپی طور پر کشپی اس کے تعبیر ہوتے ہیں یہ تعبیر طلب ہوتے ہیں یہ تفسیر طلب ہوتے اور اس طرح کا باتیں کر رہے اکثر یہ مردئی لوگ کشف کی کون سے تابعیرات ٹھیک ہے میں اس نے دیکھا کشفی دیکھا جو بھی دیکھا وہ تو بات کی لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا میں نے حوالہ نکال دیا لگا دیا ہے اس براڈ کے اوپر لاس پھیک ہم نے چار پانچ کادیان میں پوچھا تھا کہ بھئی بتاؤ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن میں کادیان کا ذکر اور اس تحریر میں خود اقتضاد موجود ہے اگر آپ اس تحریر کو پڑیں یا آپ روانی خزائن کی جلد نمبر سولہ خطبہ علامیہ صفحہ نمبر بیس پڑھ رہے ہیں اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ قرآن میں تین شہروں کا ذکر ہے یعنی مکہ اور مدینہ اور کادیان اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو تقریباً بیس برس ہو گئے ہیں جبکہ میں نے براہین احمدیان میں لکھ دیا تھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے بیس سال پہلے یہ بات لکھی تھی کہ مجھ پر منکشف ہوا ہے کہ جو کچھ قادیان کے بارے میں مکہ ہے اس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے اول تو وہ قرآن شریف کے اندر ذکر تو وہ دکھائی نہیں سکتے قیامت تک وہ لگے رہے ہیں ان کی ایک لعدہ بات ان کو کو تم براہین احمدیان میں دکھاؤ کہ مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جی قرآن کے اندر قادیان کا ذکر موجود ہے یہاں پر ان کا سب سے بڑا مربی گالی باز وہ مائنڈ روسٹر میر وہ اس دن آیا تھا جب بات ہو رہی تھی وہ لوالہ لکھ کے چلا گیا تھا وہ لوالہ بھی ہم نے سیف کر لیا وسائل کالو بھائی کے پاس ہے موجود کہیں گے وہ بھی سکرین شاٹ ہوگا یا میرے پاس دوسرے فون میں ہوگا ہم نے وہاں پر جا کے چیک کیا براہین احمدیہ میں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہوگے کہ قادیان کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے کسی جگہ کے اوپر تو وہاں پر ہمیں لفظ قادیان تو نظر آیا اور وہ قادیان کی کسی اور چیز کی بات ہو رہی تھی لیکن نہ وہاں پر قرآن کا ذکر ہے نہ ہی اس تحریر کا جس کا مرزا صاحب یہاں پر روانی خزائن جلد نمبر سولہ خطبہ علامیہ صفحہ نمبر بیس کے اوپر حوالہ دے رہے ہیں تو اپنی ہی اوپر جھوٹ مار گیا ہے مطلب یہ تو قرآن کے اوپر تو اس کا جھوٹ اس میں موجود ہے عبدالرحمان بھائی جو آپ کی بات کر رہے ہیں قرآن میں قرآن کے اندر کئی پر بھی قادیان کا ذکر نہیں ہے لیکن اپنی ہی اس تحریر میں جو وہ یہ بھی لگیا ہے نا کہ برائین احمدیاں میں میں نے لکھا ہے یہ بھی وہ جھوٹ بول گیا تو انشاءاللہ یہ بڑے پیارے بھائی ہیں ابن نظیر بھائی ان کی باتیں میں نے سنی عبدالرحمان بھائی کی بہت سعید نوکے ٹھکتے ہیں اور ان میں سبر بھی بہت ہے ماشاءاللہ ان کی بات سنتے ہیں اور دوسری بات ان کی جو ایک مجھے اچھی لگی ہے کہ یہ قرآن و سنت ان کے ساتھ زیادہ ڈسکس کرنے کے بجائے مرزا صاحب کی کتوں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور میں ان کے لئے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آمیو ناصر ہو اسی طرح جس طرح یہ چھترال کرتے ہیں سب کی کرتے رہیں آمین آمین خزا صاحب خزا صاحب آئی کو اپن کریں میسٹر یمیر خواجہ یوکے خواجہ صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں خواجہ صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں جوید اکبال صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی مفتی مباشر صاحب سے ایک صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں خانی خزا صاحب کہاں سے ملے گی کس سے پوچھنا ہوں مفتی مباشر صاحب سے روحانی خزا صاحب سے روحانی خزا صاحب سے آپ کس ملک میں ہیں جناب میں یوکے میں ہوں جی پاکستان میں آیا ہوں وہ فرائیڈے کو واپس جانے ہیں جی بہتر ہو گیا جناب اچھا گزارہ یہ ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے ہمارے پاکستان کے اندر ہماری کتابوں کے اوپر لگا دی ہے پبندی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی کتابوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر پبندی ہے یہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں بھی ان کی کتابوں کے اوپر پبندی ہے اگر آپ کسی بھی یوکے کے قادیانی کو جانتے ہیں یہ مطوربہ آپ نے اس سے کرنا ہے کہ اگر پاکستان میں کتابوں کے اوپر پبندی ہے تو میں یوکے میں رہتا ہوں بتاؤ یوکے میں یہ کتابیں کہاں سے ملتی ہیں میں لینا چاہتا ہوں تو یہ کتابیں آپ کو نہیں ملتی اور انٹرنیٹ کے اوپر پی ڈی ایف موجود ہیں کی ویب سائیڈ کے اوپر جی جناب ہم کافی ذکاروں پر گیا ہوں انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پر یہ ایک آزیان کی تبلیغ نہیں ہوں اس لئے ہم یہ کتاب نہیں بھیج سکتے یہ جناب پوری دنیا میں کہیں نہیں بھیج سکتے پوری دنیا میں پبندی ہے جی مجھے معلوم نہیں تھا بھائی آپ پر ڈائنگوڈ کر لیں ان کی ویب سائٹ الاسلام ڈاٹ اور جی جب آپ یوکے واپس آئیں گے ادھر آپ کے کھل جائے گی کو آپ کے پاس پرانا لیپ ٹاپ ہو کوئی پرانا آئی پیڈ ہو کوئی اس طرح کی چیز ہو ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ بڑے بھی ساتھ ہمیں بھی سنائیں پڑھ کے ٹھیک ہے میرے بانے کیا نام دایا تھا الاسلام الاسلام اور جی جب آپ یوکے واپس آئیں گے نا وہ پاکستان میں آپ سے کھلی نہیں ہے اب آج یوکے واپس آئیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو امبوس کا دیرکٹ کتابوں کا آپ وہ ساری کی ساری جلدیں تئیس کی تئیس ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میرے بانے جناب ٹائم زیادہ کریں گے اس سے اچھا ہے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل پہ جا کے جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کے ریفرنس لے لیں اور وہ اس کے دو چار صفحے آگے دو چار صفحے پیچھے جو قادیانیوں نے آپ سے پڑھانے ہیں وہ پڑھ لیں کافی ہے وگرنا ساری اس کی تئیس جلدے گاندی گاند ہے میرے بانے لانتا ہی نبار میرے بانے یہ امیر بھئی آپ کی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کوئی بول رہے ہیں تو ان کی آواز نہیں آ رہی ہے صدام حسین صاحب بول رہے ہیں بولیں بھئی انچی آواز سے بولیں نیچے چلے گئے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ہمارے یہ کومنٹ جو ٹیکس میسیجز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایک فلٹر وہ آپ کو پوچھتا ہے خود کہ آپ اس کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں میسیجز کو آپ اس میں کوئی لفظ ڈال دیں نا مرزا ڈال دیں تو جتنے بھی کومنٹس ہوں گے جن میں مرزا لفظ آئے گا وہ آٹومیٹک بلاک ہو جائیں گے وہ یعنی بسپلی نہیں ہوں گے فارورڈ نہیں ہوں گے میسیجز اسی طرح سے یہ جو ٹیک ٹاک کی براؤڈ چل رہی ہوتی ہے نا اس کی اوپر بھی انہوں نے آٹومیٹک فلٹر لگائی ہوتے ہیں بندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوتا ہے جب آپ نے کتابوں کی بات کی ہے نا کوئی قیمت کی کی ہے پرائز کا کوئی لفظ بولا ہے یا اس طرح کا کوئی لفظ بولا ہے تو وہ میسیج آ رہا تھا کہ دس منٹ کے اندر اندر براؤڈ باند ہو جائے گی ورنہ عبادلالتیف صاحب کو رموو کر دیں نہیں وہ فون نمبر جو ہے نا فون نمبروں کے بتانے کے اوپر وہ ہے میں اسی ٹیم سمجھ گیا تھا کیونکہ میں بھی پوچھنے لگا تھا تو میں چپ ہو گیا تو زاہد بھائی کو اس پولیسی کا پتا نہیں تھا تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا تو مجھے تو اس پولیسی کا پتا تھا تو یہ ہوئے ایسے ہی ہوگا فون کی وجہ سے ہوگا لیکن میں ایسے جا رہا تھا تینوں نے کی اگل تین کو رموو کر دیں آئندہ کبھی ایسے فون بتانے کی باری آئے تو یاد رکھیے گا لفظوں کو توڑ توڑ کے آپ نے بیان کرنے انہوں نے بھی پاسی کو روک ہے موسیقی 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 براد تے گل ہو رہیے تے گل پہلے ایک بندے تو شروع ہوئی تھی ایک کشمیری نام دا بند ہے تے او ویسے بنیا مسلمان ہے لیکن او کا دیا نہیں یہ او دے تو گل شروع ہوئی تے او دے تو ایک حوالہ پچھے آگیا تے او نکلندیوں نے کی تھی ٹھیک ہے نا جی او نشان پچاسی دے ہوتے اچھا نکلندی کی تھی تے ایک اور مربی صاحب آگے جی جججہ صاحب جججہ صاحب آگے تے انہوں نے جدو سوال پچھے آتے انہوں نے بھی جلدی جلدی نکلندی کی تھی ایک ہور کاد یعنی مربی آگیا اے ہوئی اے طاہر صاحب آگے نجی ایسا ڈیوڈے نے جی انہوں نے گل کرو جی میں کہہ جا جو تسی کر لو ہونے انہوں نے آکے گالی شروع کی تے آنے میں ایسا سوال تھا جو آپ تعددیں آنگا کہ میری ایک شرط ہے میں کہہ دسو جی چامر بھائی بھی مجود تھا نا اور ساری لوکہ نے سمجھے گفتگو یور کارڈنگ تے آ چکی یہ ساری گفتگو آنجی اچھا جی کہندے جی میں میں کہہ جی نہیں منو ہے شرط مندون آچو فوری طورتے جناب حسین صاحب نے پوچھیا کہ ہاں بھائی تو انہوں قبول ہے تے تاہر رمجل صاحب فرمان دے نے کہ نہیں بھائی نہیں پھر میں ایسا موضوع تے گالہ نہیں کرنے ہون میں ویکھیا کہ بھائی بندہ ہتھوں نکل دا ہے پیا مسا مسا مار کے ایک شکار لب ہے تو ان شکار بھی جان دا ہے پیا آتے ہون کی کریے فوری طور پہ میں حکمت عملی دا سارا لیا تو میں کہا جی میں انہوں تو اٹھی شرط قبول ہے ایس سوال دے جو آپ تو بعد تُسی اپنا سوال کر لیا اچھا جی ہون گالی شروع ہوئی نشان پچاسی دے ہوتے کیونکہ انہوں نے کرنی کونی تھی جو دی شرط نہ قبول کر دے میں کہے ٹھیک ہے جی قبول ہے اچھا جی جناب گالی شروع ہوئی یہ تھے اوہ دا جواب کوئی نا ادھا کے انٹا کے انٹا کوئی گفتگو ہوئی نشان پچاسی دا کوئی جواب نہیں ٹام آٹویاں اے درودر جا جو کے آخر تے کہنے دے نہیں جی میں جواب دے چھڑے نہیں بلکہ سوری سوری آخر دے ہوتے تاہرمجل صاحب نے کیا جی قرآن دی میں جی تو سوال کی تا میں کیا مسیح معود دیاں کوئی علام دا قرآن دی اچھتے ہونگیاں کے نہیں کیوں جی دو آئے گا تے انجن جوئے گا تے بھائی تسی مرزے کا دیاں نے مسیح معود مند دے ہو تے قرآن دی چھو دیاں لامتا ہے لہی ہے کے نہیں کہ اوہ دا نشان پچاس اوہ دا نشان ایک ہوئے گا کہ انہوں جناب سولان دن تاک اوہ دی مکہ چھو خون آئے گا ایسے میرے سوال دے ہوتے کہیں لگے جی قرآن دی اس دے میں چیدہ کوئی جواب نہیں ہے ایسے قرآن دی اسنا تلق کوئی نہیں ہے میں کہ اب مناظرہ تے ساڑا ختم ہو گیا جی دا میرا سوال سی ہو دا منو جواب مل گیا کہ مرزے کا دیاں نہیں دیاں انا کرتو تاں دا تلق قرآن دی اسنا لکو نہیں ہے بسا آپ پہ یہ نا دیاں منہ یا ہوں یا چیزان اگو اندینے جی ہون میں سوال کرنا میں کرو جی اندینے جی اوہی کسی دا گو سیاں چینجنج لے میں ہوتا ہون میں جواب دینا سی اوہ سائل سن تے میں مجیب سن میں جواب دیتا جی میں کتاب پڑھی کون ہی تے منو نہیں پتا ہے دے بار انہوں سولی تولتے میں انہوں نے دیا گلنو پورا کر چڑے آ جڑے واہ دے دے ہوتے اے ڈیبیٹ شروع ہوئی سی کہ وہی اس صبح میں ایک سوال کرانگا میں وہی یہ پورا کیتا ہے میں وہاں جواب ہی دے چڑے آ کہ نہیں وہی منو پتا ہون اس صبح دے نا نے تقریر شروع کر دی تھی تم بھئی اینجے ایدہ جواب دے نا سی اوہ دا جواب تم اینجے دے نا سی یعنی اپنا لکمہ میرے موچ پان دینے پہ اوہ بھئی تسی یہ ہونا اپنا لکمہ پان دینے ہونا پہ میں نو نہیں جو پتا دے بس میں جواب دے چڑے ہیں اے گلو یہ جرات دی ہنجے مفید صاحب اسی سارے ہو سارے ہو تسیس ٹھوکی اور اینجے ہنجے ہنجے موسیقی